اسلام علیکم میں ہوں سنم چودری اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے جسے ہم عشرہ نجات بھی کہتے ہیں تو یہ نجات کس چیز سے حاصل کرنی ہے کیا ہے یہ نجات نجات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چھٹکارہ حاصل کر لینا بری ہو جانا تو کیوں نہ اس آخری عشرے میں عشرہ نجات میں ہم اپنی گناہوں سے خود کو پاک کر لیں اپنی بری عادات سے چھٹکارہ پا لیں جانتے ہیں انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے گناہوں سے بہت نقصان اٹھاتا ہے چاہے وہ اس کی کیے فیصلے ہوں یا اس کی نیگٹیف سوچ میں شیطان کا بس وساؤ یہ سب انسان کی زندگی میں ایک آگ کی طرح ہوتا ہے جو ہر لمحہ اسے جلاتی رہتی ہے ہر وقت پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلہ رکھتی ہیں لیکن ہماری توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا کی آگ سے بھی نجات دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں یاد رکھیں آخرت ہمیشہ کی ہے دنیا میں ہمارے کتنے ہی چاہنے والے کیوں نہ ہوں کتنے ہی محبت کرنے والے کیوں نہ ہوں لیکن آخر میں آپ ہوں گے آپ کے عمال ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وِلِن لی محبت کریں اس کی اطاعت جبرن نہیں محبت سے کریں وہ آپ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ